بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج 17 اپریل ہم بات کریں گے دو اہم ایشیوز کے اوپر ایک تو یہ کہ رائیون پر جو ہے بلڈوزر چلانے کا حکم جاری ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گی ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ ٹی ایل پی کے جتنے بندے بھی اب تک پکڑے گئے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ نون لیگ کے کارکنان ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے اور یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ کہنا ہے پولیس کا جنہوں نے وہ بندے پکڑے ہیں نون لیگ نے جو ہے وہ اپنے بندوں کو اکسایا اور مار کو ٹائی پر توڑ پھوڑ پر کافی ایسی ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی جاری کی گئی اور پولیس کے ہاتھ جتنے بھی جو ہے وہ ثبوت لگے اور جتنے بندے انہوں نے پکڑے اس سے جو ہے وہ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ یہ نون لیگ کے بندے تھے زیادہ تر اس میں جن کو اکسایا گیا سڑکوں پر لائیا گیا اور عوام کو جو ہے وہ اس سے نقصان پہنچایا گیا تحریک لبیگ کے جو ہے وہ نعرے لگوائے گئے اور لبیگ یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے گئے یہ نون لیگ کے زیادہ تر بندے تھے جو انہوں نے پکڑ لیا ہے اب اس پر دیکھا جائے گا کہ آگے جا کے جو ہے وہ کیا کروائی ہوتی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ اس پر کیا ریمارکس دیتی ہے جب ان کے یہ جو کارکنان پکڑے گئے ہیں یہ خود بیانات دیں گے کہ ہم نون لیگ کے نون لیگ کے کہنے پر جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے رائیونڈ کی بات کر لی جائے تو رائیونڈ کے بارے میں اگر عمران خان صاحب حکم جاری کر دیتے ہیں کہ گھر گرا دو یہ محل مسمار کر دو تو پھر اس محل کو مسمار ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ اثرات کیا ہوں گے کہ اگر یہ گھر گرا دیا جاتا ہے میاں صاحب جو ہے وہ اس سب سے کتنے پریشان ہیں اور گھر کو بچانے کے لیے جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کر کون سی نئی چال چل رہے ہیں ساتھ ہی نون لیگ نے کیا تجاویز سوچ رکھی ہیں جس سے وہ اس محل کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں اور وہ کس حد تک جا سکتے ہیں رائیونڈ کو جو ہے وہ بلٹوز ہونے سے بچانے کے لیے پہلے بات کرتے ہیں کہ گھر گرنے کے اثرات کیوں گے ہے جیسے پیپلز پارٹی کے لیے گھڑی خدا بخش گھڑی خدا بخش جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جاتا ہے گھر جو ہے جو میں یہاں ورڈ یوز کر رہی ہوں وہ آپ سب اسے اچھے سے انٹروڈیوز ہوں گے اسی طرح سے جو رائیونڈ ہے وہ مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے دنیا بھر کی جو اسائشی ہیں وہ رائیونڈ میں موجود ہیں کرکٹ سٹیڈیم بقائدہ نوار شریف نے اس میں بنا رکھا ہے چھوٹا سا چریا گھر آپ کو اس میں ملے گا دیکھنے کو اور جس طرح کی بھرپور قسم کی اسائشے ہیں ساتھ ہی جو ہے وہ ان کا خاندانی قبرستان بھی وہاں پر موجود ہیں نوار شریف جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ محل جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے یہ گھر جو ہے وہ مسمار کر دیا جائے سیاسی طور پر جو ہے یہ رائیونڈ ان کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے قلعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی اہم امور ہیں وہ وہاں پر discuss ہوتے ہیں اہم ادلاس جو ہے وہ وہاں پر بھولائے جاتے ہیں اہم میٹنگز جو ہیں وہ رائیونڈ میں کی جاتی ہیں اور اہم فیصلے بھی رائیونڈ سے ہی کیے جاتے ہیں دیکھا جائے تو بیسکلی یہ رائیونڈ جو ہے یہ ان کی طاقت ہے سیاسی طور پر ان کی طاقت سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ ابھی کا قائم نہیں ہے یہ انیس سو ان کی دہائی سے جو ہے وہ انیس سو نوے کی دہائی سے یہ قائم ہے ابھی تک جو ہے وہ نون لیگ نے یہی تاثر رکھا ہوا ہے کہ ہم جہاں چاہیں اپنی طاقت کے زور پر جس ہلکے میں چاہیں الیکشن جیت سکتے ہیں جہاں چاہیں ہم اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں فورچ لے کر ادارے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں تو اگر یہ گھر جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہ گھر جو ہے وہ گر جاتا ہے تو اس سے یہی تاثر پیدا ہوگا کہ ان کی جو ہے وہ اپنی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی جو ہے وہ ان سے نہیں ڈڑتا کیونکہ جو ڈر انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے اداروں کو پر بٹھایا ہوا ہے وہ ڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر یہ رائیون جو ہے یہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے شریف خاندان نے جو ہے وہ اس حوالے سے عدالت سے بھی رجوع کر رکھا ہے اب اگر عدالت جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو پھر تو یہ ایک دفعہ پھر سے جی جائیں گے اور ان کا جو وہ بیانیاں ہے کہ ہم عوامی لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے اگر تو عدالت ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو پھر یہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدالت جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے عدالت سے ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ سب کہاں جائیں گے مریم نواز کے جو ہے وہ کئی بیانات اب تک سامنے بھی آئے ہیں جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم عوامی لوگ ہیں اور اگر ہمارا یہ گھر گراہ بھی دیا گیا تو ہم جھومپڑی میں رہ لیں گے پہلی بات تو یہ کہ یہ جہاں کی شہزادی ہیں اور یہ جتنا خود کو سمجھتی ہیں جھومپڑی میں تو کیا یہ رائیون جیسے کسی دوسرے گھر میں بھی نہ رہ سکیں جو ان کی سیاسی طاقت ہے رائیون کی وجہ سے تو یہ اب جو مزید بیانات آئیں گے وہ یہی آئیں گے کہ جو نواز شیف صاحب ہیں وہ تو لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں ان کا گھر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے تو یا تو نواز شیف کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیں اور پھر جو ہے وہ رائیون کی راتیں اس قسم کے بیانات اب انہوں نے دینے ہیں ابھی دے بھی رہی ہیں تو اس سب کے لیے جو ہے وہ انتظار زیادہ بہتر ہے کہ جو عدالت فیصلہ سنائے گی اس کے بعد جو مریم نواز صاحبہ بھی اپنے بیانات سامنے لائیں گی لیکن دیکھا جائیں ناظرین تو پنجاب میں جو ہے ان کی ساکھ کافی متاثر ہوگی پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کافی متاثر ہوگی اگر جو ہے یہ رائیون مسمار کر دیا جاتا ہے لیکن اب بات کرتے ہیں کہ نواز شیف جو ہے وہ لندن میں بیٹھے کیا چال چل رہے ہیں وہ مختلف افراد سے رابطے میں ہے وہ مختلف اداروں سے رابطے میں ہے جو جو بھی ممکن جتنا ممکن ہو سکے اور جس سے ممکن ہو سکے وہ اس کی اس کو مسمار ہونے سے روک سکے ان تمام افراد سے جو ہے وہ رابطے میں ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جو ان کا رائیون ہے محل ہے اس کو مسمار ہونے سے روکا جائے مسلم لیگ نون نے اس کو گرانے سے بچانے کے لیے جو اپنا محل ہے اس کو گرانے سے بچانے کے لیے مکمل تیاری کر لیا ہے رانہ سناولا کی بات جو ہے وہ کل بھی میں نے اپنے ویلوگ میں کی تھی کہ رانہ سناولا نے پہلے ہی چیف سیکرٹری کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے اور آپ کے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے تو آپ سوچ لیں انہوں نے پہلے ہی جی ہو ہے وہ دھمکی لگائی ہے کہ آپ یہ سارے معاملے سے دور ہیں ورنہ سال ڈیٹھ سال بعد جو ہے جب پھر سے ہماری حکومت آئے گی پھر ہم آپ کو پوچھیں گے اور پھر ہم آپ کو دیکھیں گے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی جو ہے وہ کل رانہ سناولا نے غصے میں آ کر جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب کو دی ہیں آئیس صاحب کو دی ہیں تو انہوں نے تو یہی کہا ہے رانہ سناولا نے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اگر کوئی بھی جو ہے آپ میں سے کسی نے بھی اس میں حکومت کا ساتھ دیا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اب اس کو وہ جوڑ رہے ہیں عمران خان کے جو بنی گالا والا گھر ہے جو بنی گالا والا جو قصہ ہے تو پہلے تو ناظر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو بنی گالا کا جو عمران خان کا گھر ہے اس کی زمین جو ہے وہ غیر قانونی نہیں تھی اس کے کچھ فارمالٹیز تھیں وہ انہوں نے پوری کی جرمانہ انہوں نے ادا کیا جو بھی اس کی کنفرکشن بیس پر جو ان کا جرمانہ بنتا تھا وہ انہوں نے ادا کیا اور وہ گھر جو ہے وہ ریگلرائز کرا لیا لیکن یہاں ان کا کیس ہی بلکل ڈیفرنٹ ہے ان کی زمین ہی اپنی نہیں ہے یہ زمین ہی غیر قانونی ہے اور یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بندہ جو ہے وہ پانچ ملے کی جگہ ہے یا تین ملے کی جگہ ہے اس پر بلڈنگ کے قوانین کے خلاف تین سے چار مندلہ جو ہے وہ گھر تعمیر کر لیتا ہے اور گھر تعمیر کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو جرمانہ ہوتا ہے لیکن وہ زمین اس کی اپنی ہوتی ہے اس لیے وہ گھر گرائے نہیں جاتا لیکن ایک ایسا بندہ جو کہ ایک ایسی جگہ پر ایک ایسی زمین پر گھر تعمیر کر لیا جو کہ زمین ہی اس کی اپنی نہیں ہے تو پھر یہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے جس پر قانونی کاروائی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اپشنز کیا ہیں اس گھر کو بچانے کے لیے نون لیگ کے پاس یا تو نون لیگ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ کوئی ڈیل کر لے گی خموشی سے یا پھر جو ہے وہ لوگوں کو مارک اٹھائی پر اکسائے گی سڑکوں پر لائے گی اور ٹینکوں کے آگر لیٹنے کا جو ہے وہ حکم جاری کرے گی کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ رائیونٹ کو گرنے سے روکا جائے یا پھر جو میں نے پیدا اپشن بتائی ہے کہ کوئی ڈیل کے بارے میں سوچا جائے گا کہ کوئی ڈیل کر لی جائے اور کسی طرح سے جو ہے وہ رائیونٹ کو مسمار ہونے سے روکا جائے لیکن یہاں امتحان ہے قانون کا یہاں امتحان ہے عمران صاحب کا یہاں امتحان ہے ملک وزیراعظم کا جو کہ یقصہ احتساب کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے دوست جہانگید ترین صاحب کو بھی احتساب کے معاملے میں نہیں بکشا ان کو بھی اپنے خلاف کر لیا یہاں انہوں نے ایک مثال قائم کرنی ہے کہ اب اس سب کے خلاف جو ہے وہ کیلے کھڑے ہو کر کس طرح سے قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں اور رائیونٹ کے بارے میں جو ہے وہ جو بھی اس کے بعد اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھتے رہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس پر اپنی رائی کا اظہار ضرور کیجئے کا شکریہ